تو اس حوالے سے میں انشاءاللہ کچھ آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں ویری موٹیویشنل انشاءاللہ بہت سے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے مجھے معاف کر دیا کہ نہیں کر دیا ہے شیطان یہ بھی وسطہ ڈالتا ہے نا لوگوں سے بڑی بڑی غلطیوں ہی ہوتی ہیں پیپل آر ان ریگریٹ وہ حدیث ہے انس رسولانو سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ اللہ دی آلمائیٹی سیڈ حدیثِ قدسی ہے اے آدم کے بچے جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے توبہ کرتا رہے گا میں تجھے معاف کرتا رہوں گا اے آدم کے بچے آدم کے بچے اگر تیرے گناہ اس لیول کے بھی ہو جائیں کہ وہ آسمان تک پہن جائیں یعنی ان کو جب کونٹیفائی کیا جائے تو وہ آسمان تک پہن جائیں تیرے گناہ اور تو مجھ سے توبہ کر لے مجھ سے معافی مانگ لے موت سے پہلے تو میں تجھے معاف کر دوں گا اے آدم کے بچے اگر تُو مجھ سے ملاقات کرتا ہے اور امبار لگے میں تیرے گناہوں کے لیکن تُو نے مرسد کسی کو شریک نہیں کیا اور تُو توحید میں خالص تھا تو تو میں بھی اسی گریٹنس سے تجھے معاف کروں گا جتنے گریٹ تیرے سن ہیں جیسے کہتے ہیں نا کہ اے اللہ جتنی میرے گناہ ہیں جو امبار لگے میں اس سے زیادہ بڑھ کے تیری مرسی ہے تیرا رحم ہے تو مجھے معاف فرما دیں لیکن یہاں سے یہ مت سمجھئے گا کہ گناہ کرنے چاہیے ایک ہے کہ گناہ انسان جان کے کر رہا ہے ایک ہے کہ انسان جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے اور زیادہ تر گناہ جو ہے نا وہ انسان مجبوری میں ہی جاتا ہے اس طرح اللہ معاف کرے لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان نا پھر ان کو عادت بنا لیتا ہے اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں لیکن وہ سٹل اپنے نفس پہ کابو نہیں رکھ پاتا اور وہ وہ ایکشن نہیں لے رہا ہے جن ایکشن سے وہ گناہوں سے نکلے گا پھر اس کا سوال ضرور ہوگا ٹھیک ہے نا جیسے کرنے کے لئے تو گناہ چھوڑنے کے لئے بھی ایفرٹ اور وہ ایفرٹ کرنی پڑے گی ٹھیک ہے بٹ یہ حدیث اتنی سبحان اللہ اس میں ہمارے لئے انکاریشمنٹ ہے آپ دیکھئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم تمہارے گناہ اسمان تک بھی بھر جائیں کوانٹیفائی اگر انہیں کیا جائے تو پھر بھی میں معاف کروں گا پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالی اسے معاف کر دے گا اور اگر وہ قیامت والے دن بھی گناہوں کے امبار لے کر آتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک تھا اس نے شرک نہیں کیا اس نے شریک نہیں کیا کسی کو اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ تو اللہ ضرور اس میں بہت مرسی کرے گا تو دیکھیں یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ توحید میں پکا ہونا اس لئے توحید کو سمجھیں توحید کیا ہے کبھی کبھی ایک انسان خدا بن جاتا ہے اللہ معاف کرے اس لئے کیوں میں کہتا ہوں بولی وڈ گانے جو ہے وہ توحید کو خراب کرتے ہیں وہ آپ کی فلسفی آف لائف کو مطلب لٹرلی تباہ و برباد کر دیتے ہیں آپ دیکھیں اس میں ایک انسان کو خدا کا درجہ دیا جا رہا ہے اس میں جو ہے وہ انسان کو خدای جو اصاف ہے وہ انسان پھر ایسے ایسے الفاظ اللہ کے بارے میں کہے جاتے ہیں اور لٹرلی ایک انسان جو ہے نا وہ اس کے لئے ایک دوسرا انسان جو ہے نا وہ all center of focus attention اور love and you know attachment extreme attachment reverence reverence ہوتا ہے نا کسی آگے بالکل بچ جانا جھک جانا فدا ہو جانا کسی کے آگے تو وہ اللہ کا right ہے ایسا love اللہ کا right ہے اور وہی relation خالص ہے جو اللہ کے لئے قائم کیا جائیں ٹھیک ہے تو اس لئے یہ بھی شرک میں آ سکتا ہے remember this اور کبھی کبھی انسان اپنے نفس کو بھی ایک معبود بنا لیتا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے be very careful کہ انسان شرک سے بچے انسان توحید پر قائم رہے باقی گناہ ہوتے ہیں اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے گا موسیقی